موسیقی اس خوشی کا کوئی تھکانہ نہیں ہے جب آپ یہ پروسس خود کرتے ہیں اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں شوہ اللہ کرے میری دعا ہے آمین ضرور بولیے گا کہ آپ کا پروجیک جلدی سے جلدی ایوارڈ ہو آپ کی بیڈز ایکسپٹ ہوں تاکہ آپ اس پروسس کو ایکسپیرینس کریں مجھے آج تک یاد ہے جب مجھے پہلا پروجیک ملا تھا ففٹی آر ڈالرز تھے خالی پچاس لیکن جو مجھے خوشی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا اور ہاں جو پہلے پیسے میرے پاس آئے تھے وہ میں نے فوراں جا کے ایز اٹس پورے کے پورے اپنی والدہ کو دے دیئے تھے اتنی خوشی تھی مجھے یعنی کہا ہمیں آپ جا کے اپنا کوئی سوٹ لے لیں میری دعا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی کوئی پروجیک ایوارڈ ایکسپٹ کریں اور آپ کو پیسے ملیں اپنے کام ختم کرنے کے اب ایوارڈ کے بعد پروسس کیا ہوتا ہے ایسکرو کر لیا آپ نے ایسکرو ایز ای زمانت زمانت ہے نا پرانے بابا جی جن کے پاس پیسے ہیں جو جب تک نہیں دیں گے جب تک کام ختم نہیں ہو جائے گا اور دونوں پارٹیز اگری نہیں کرتے مائل سٹون سیٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ سو ڈالر کا پروجیک جیتے ہوئے ہیں اوارڈ ہوا وہ ہے تو اس پہ آپ کو مائل سٹونز بھی ڈیفائن ہو سکتے ہیں اور مائل سٹونز کے بیس پہ آپ کو خوش ہو رہے ہو سمائل آگی صحیح سمجھیں آپ ضروری نہیں کہ آپ کو سو کے سو ڈالر ایڈ دی اینڈ او دی پروجیکٹ ہی ملیں بعض اوقات جب میوچلی ایمپلائر اور فری لینسر اگری کر جاتے ہیں کہ جناب یہ پیمنٹ مائل سٹونز ہیں اگر میں اتنا پرسنٹ پارٹ کام ختم کر لوں گا سکسیسولی فینش کروں گا یو کن ریلیز تس پرسنٹیج فرم دی ایسکرو مثال کے طور پر یہ سو ڈالر کا پروجیکٹ ہے تین مائل سٹونز میں نے ڈیفائن کر لیے اس کے 33 33 33 if the first catch is approved client is happy he can release 33% payment that will hit my account from the escrow initially employer یعنی کہ client پورے کے پورے پیسے escrow میں جمع کراتا ہے عمومن ہوتا ایسے ہی ہے بہت اگر اس کی مجبوری ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں half of the money ابھی deposit کروں half some time later آپ کا تعلق پہلی انوائس 33% سے تو آپ کو پھر بھی 50 ڈالر deposit ہوئے میں ایسکرو میں تو آپ کو پریشانی دکت نہیں ہونی چاہیے ہر ایک کی مجبوری ہوتی ہے جب تک کہ آپ کا interest protect ہے دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن آپ کا interest protected رہنا چاہیے تو 100 ڈالر میں سے پہلی انوائس 33 کی آپ نے raise کر دی sketch بنا لیا freelance marketplace کو آپ نے request بھیجی freelance marketplace نے employer کو request بھیجی employer نے approve کیا freelance marketplace نے پیسہ آپ کے account میں ڈال دیا this is what milestones is بڑے projects کے milestones زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی price کے projects کے milestones کم ہوتے ہیں وصال کے طور پہ عمومن 100 ڈالر کے project پہ دو milestones چلتی ہیں 50% 50% each 50 ڈالر 50 ڈالر 50 ڈالر halfway through 50 ڈالر at the completion of the project but اگر project کی worth 55,000 ڈالر تک ہو starting from 1000 ڈالر تو 1000 اور 5000 ڈالر کے بیچ میں آپ کافی زیادہ milestones رکھ سکتے ہیں to protect your interest اور وہ release کروا سکتے ہیں once you complete اور successfully finish that particular milestone مسال کے طور پہ 1000 ڈالر کی ایک ویب سائٹ ہے جی اس 1000 ڈالر کے چار milestones بن سکتے ہیں 250 ڈالر each for four milestones پہلا 250 ڈالر آپ لے سکتے ہیں of course جب employer agree کرے گا at the completion of design اگلا 250 ڈالر at the coding of design پھر اس سے آگے 250 ڈالر at the 50% of development unless 25% is on completion or finishing the project so this is how you divide the milestones so the next step جب آپ کو escrow money deposit ہو جائے تو آپ نے milestones کا خیال ضرور رکھ رہا ہے کیونکہ اس پیس پہ آپ کو money release ہوتا ہے ہر freelance market place کا system generally nonetheless ایک ہی ہوتا ہے اور وہ آپ کو milestone create کرنے کی ability دیتی ہے so please do not overlook that آپ کا پیسہ ہے آپ کی منت ہے آپ کا time ہے ignorance sometimes is a curse اگر آپ کو knowledge نہیں ہے اس ویڈیو کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو knowledge transform کیا جائے آپ کو یہ جانکاری دی جائے کہ جناب escrow کے بعد کے processes کیا ہیں project award کے بعد کے processes کیا ہیں what you should do if a project is awarded اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا کے چلا گیا ہوں اور اب آپ نے خود یہ process apply کرنا ہے اس کے لیے میری طرف سے دعا کہ اللہ آپ کو ایک project جلدی سے award کرے آپ جلدی سے جناب communication کریں employer کے ساتھ آپ جلدی سے proposal بھیجیں آپ جلدی سے escrow کی request ڈالیں اور اس میں milestones define کریں اور پھر آپ اپنا پہلا dollar remember it is all about earning the first dollar میں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے time کے ساتھ سیکھا ہے جو ایک ڈالر کما سکتا ہے وہ ایک لاکھ ڈالر بھی کما سکتا ہے are you one of those موسیقی 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 موسیقی